ٹک ٹاک پاکستان میں کیوں بند کی گی؟ مکمل تفصیلات جانے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں گر اس سے پہلے آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی فیس بک پیج کو لائک فالو بھی کر لیں پی ٹی اے نے ملک بار میں ٹک ٹاک اپلیکیشن بلاگ کر دی تفصیلات کے مطابق ٹک ٹاک کے شوقین افراد کے لیے بری خبر سامنے آئی ہے پاکستان میں ٹک ٹاک اپ کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا جس کا عمل درامت آج سے ہوگا اس حوالے سے پی ٹی اے اقام کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو متعدد بار خط لکھ کر قابل اطراز اور نامناسب مواد اٹھانے کا کہا گیا لیکن اس پر عمل درامت نہیں کیا گیا جس کے بعد پاکستان میں اپ پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے ترجمان پی ٹی اے کے مطابق ٹک ٹاک انتظامیہ کو جواب جمع کرانے کی محلت دی گئی تھی شکایات کا اضالہ نہ کرنے پر ٹک ٹاک پر پابندی لگائی گیا ہے پی ٹی اے کی جانب سے ایک علامیہ جاری کیا جائے گا واضح رہے کہ پی ٹی اے نے کئی موبائل اور سوشل میڈیا ایپس پر غیر اخلاقی مواد پھیلائے جانے کی شکایات کے بعد ایکشن لیا تھا پی ٹی اے نے مشہور موبائل ایپ بیگو پر پابندی آئید کی تھی جبکہ ٹک ٹاک کو اطمی وارننگ جاری کی گئی تھی اس حوالے سے جاری علامیہ میں کہا گیا تھا کہ شکایات مصول ہوئی تھی کہ بیگو اور ٹک ٹاک ایپ پر غیر اخلاقی مواد پھیلائے جارہا ہے ان شکایات کا جائزہ لینے کے بعد باکستانی قوانین کے تحت بیگو ایپ پر ملک میں پابندی آئید کر دی گئی تھی جبکہ موبائل ایپ ٹک ٹاک کو آخری وارننگ جاری کی گئی تھی پی ٹی ای ایلامیوں میں مزید کہا گیا تھا کہ موبائل اور سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے غیر اخلاقی مواد پھیلا کر معاشرے اور نوجوانوں پر منفی اثرات ڈالے جار ہیں بتایا گیا کہ دونوں اپلیکیشن سے غیر اخلاقی مواد پر جواب طلب کیا گیا دونوں کمپنیوں سے کہا گیا کہ پاکستان کے قانون کے مطابق کام کریں اور پاکستان کے اخلاقی قدروں کا خیال رکھا جائے تام دونوں کمپنیوں کی جانب سے تسلیح باقش جواب مصول نہیں ہوا جس کے بعد بیگو ایپ پر پابندی آئد کر دی گئی تھی اور آئی ٹک ٹاک پر بھی پابندی آئد کر دی گئی ہے